دوستو کٹکٹ کی تاریخ میں اکثر فاسٹ بوردہ راج دیکھنے کو ملتا ہے پھر چاہے وہ نوے کی دہائی کے وقال یونٹس ہوں یا میگرہ یا پھر شویب اختر بریکلی اور شان ٹیڈ اس رکھ سپیڈ ماسٹر ہونے کا لقب حاصل کر چکے ہیں اور آج بھی ہمیں جوفرا آرچر میچل سٹارک اور میڈ ہینگرک کی صورت میں تیز ترین بولر دیکھنے کو ملتے ہیں مگر آج کے دور میں سونگ بولرز بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں آئی سی سی کی غلط پولیسی ہے اور انہی غلط پولیسیوں کی وجہ سے سونگ بولرز اور دنیا کے بہترین سپینر کا کریئر خطرے میں پڑ جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس بہترین سونگ بولر کے بارے میں بتائیں گے جن کی جادوی بولنگ کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے نمبر ٹین ٹیم ساوٹی ٹیم ساوٹی کا شمار نیوزیلنڈ کے مشہور فاسٹ بولرز میں ہوتا ہے ان کا ڈیبیو دو ہزار آٹھ میں ہوا انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں انگلینڈ کے خلاف چھے وکٹیں اپنے نام کی سوٹی تیز رفتار بالنگ کے ساتھ ساتھ بال کو سوئنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں دو ہزار گیارہ میں انہوں نے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کے خلاف تین گیندوں پر تین وکٹیں حاصل کی یونیس خان محمد حفیظ اور عمر اکمل کا آؤٹ کر کے ہیٹ ٹریک کی جو ان کے نام ایک بڑا کارنامہ ہے نمبر نائن عرفان پتھان عرفان پتھان اپنے دور کے بہترین سونگ بولر میں شامل ہوتے ہیں شروع میں عرفان کو وسیم اکرم کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا تھا ان کی گھومتی ہوئی گیندوں کو روک لینا اکثر بیسٹ مینو کے لیے کافی مشکل ہوتا تھا یہ اچھے بولر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین بیٹس مین بھی تھے دو ہزار تین میں انہوں نے کرکٹ میں قدم رکھا اور دو ہزار چھے میں انہوں نے ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا جو شاید کوئی توڑ ہی نہیں پاتا انہوں نے ٹیسٹ میچ میں پہلے عوال میں پہلی تین گیندوں پر سلمان بٹ یونس خان اور محمد یوسف کو آؤٹ کر کے ہیٹرک کی جو کہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک انوکھا ریکارڈ مانا جاتا ہے نمبر ایٹھ کولا ساکرا سری لنکا کے میڈیوم فارسٹ بولر کولا ساکرا اپنی سوئنگ بولنگ کی وجہ سے کرکٹ کی ہسٹری میں اہم مقام رکھتے ہیں ویسے تو لیسک ملنگا سری لنکا کے بہترین بولر ہیں اگر پیچھ میں گھاس وغیرہ ہو تو کولا ساکرا کا سامنا کرنا بڑے بڑے بیٹس مینوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے سولہ سال سری لنکا کے لیے کرکٹ کھیلی اور اپنے کرین میں بڑے بڑے بیٹس مینوں کی وکٹیں اڑائیں یہ دو ہزار نو میں ونڈے کرکٹ کے بہترین بولر بھی رہے مستفیز الرحمان بنگلہ دیش کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پلا بڑا ابوالکاسم کے چھے بچوں میں سے سب سے چھوٹا بیٹا تھا ان کے والد کرکٹ کے بہت بڑے فین تھے اور ان کے بیٹے رحمان بھی کرکٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گھر سے چالیس کلومیٹر دور ٹینس بال کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے یہ پاکستانی فاسٹ بالر محمد آمیر کے سوئنگ بالنگ سے بہت زیادہ متاثر تھے ان کا انٹرنیشنل ڈیبیو دو ہزار پندرہ میں پاکستان کے خلاف ہوا مستفیز الرحمان نے پہلے ہی ٹی ٹینٹی میچ میں افریبی اور محمد حفیظ کو آؤٹ کر کے کرکٹ کے میدانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی اسی سال دو ہزار پندرہ میں انہوں نے انڈیا کے خلاف ونڈے میں قدم رکھا اور اپنی سوئنگ بالنگ سے انڈیا کی بیٹنگ لائن کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے اس میچ میں پانچ وکٹیں لیں اور بنگلہ دیش یہ میچ جیت گیا اسی طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کو برقرار رکھا اور دوسرے ونڈے میچ میں چھے وکٹیں اپنے نام کی جو ونڈے کرکٹ میں کریئر کے پہلے دو میچز میں چھے اور پانچ کیارہ وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے بالر تھے اسی طرح یہ دنیا کے واحد کرکٹر ہیں جس نے ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرتے ہوئے بہترین کھیل پیچ کیا اور مین آف دی میچ قرار پائے نمبر سکس ڈیل سٹین ڈیل سٹین کا شمار دنیا کے بہترین فاسٹ بالر میں ہوتا ہے یہ بالر کو تینس فیکنے کے ساتھ ساتھ بالر کو سوئنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان کے خوبصورت ایکشن کی وجہ سے لوگ انہیں ہوای بھوڑا اور سٹین گن کے نام سے بھی جانتے ہیں سٹین دوہزار تین سو چھپن دن آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون بولر بھی رہ چکے ہیں جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے پہلے بولر ہیں سٹین کو دوہزار آٹھ میں ٹیسٹ کرکٹ آف دی یئر ایوارڈ بھی دیا گیا سٹین نے دوہزار انیس میں ٹیسٹ کرکٹ کو ہمیشہ سے الویدہ کہہ دیا پھر سبھی جانتے ہیں کہ سٹین دنیا کے بہترین فاسٹ بالر ہیں اگر پھر بھی یقین نہیں تو پاکستانی بلے بازوں خصوصاً حفیظ سے اس بات کا پوچھ سکتے ہیں نمبر فائل جینز اینڈرسن جینز اینڈرسن کا شمار دنیا کے سب سے تیز رفتار بالرنگ کرنے والے اور سن کرنے والے چند گنے چنے بالرز میں ہوتا ہے انہیں پیار سے جینی اینڈرسن بھی کہا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے واحد فاسٹ بالر ہیں انہوں نے دو ہزار تین کو ٹیسٹ کرکٹ میں قدم رکھا اور آج ان کی پانچ سو پچھتر وکٹیں ہیں جو انہوں نے صرف ایک سو انچاس میچز میں حاصل کی اور یہ آج بھی آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں دوسرے نمبر پہ ہیں یہ انگلینڈ کے لیے دو ہزار ساتھ دو ہزار گیارہ اور دو ہزار پدرہ کا ورڈ کب بھی کھیل چکے ہیں یہ ٹیسٹ کرکٹ میں ستائیس بار پانچ تین بار دس وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے واحد فاسٹ بالر ہیں جسے دنیا چیمی وار کے نام سے جانتی ہے محمد آمیر محمد آمیر کا شمار دنیا کے چند ایسے کرکٹرز میں ہوتا ہے جو قدرت کے عطا کردہ ٹیلنٹ سے مالا مال ہوں دنیا کے بہت سے کرکٹرز کو ڈیبیو کروانے کے لیے سب سے کمزور ٹیم کا انتخاب کیا جاتا ہے لیکن محمد آمیر کوڈ کے ورڈ کب میں صرف سترہ سال کی عمر میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب کی بہترین ٹیم سری لنکا کے خلاف اتارا گیا اور محمد آمیر نے اپنے ڈیبیو میچ میں سترہ سال کی عمر میں دنیا کے بہترین بیٹس مین کمار سنگا کارا اور مہیلہ جائیورد نے کو اپنی سوئنگ بولنگ سے حیران کر دیا اور یہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کب بھی پاکستان نے اپنے نام کیا دوہزار دس میں اس بہترین ٹیلنٹ کو سپورٹ فکسنگ میں پھسا دیا گیا اور اسے پانچ سال کی تغییر سزا کا سامنا کرنا پڑا کئی سال گزر جانے کے بعد آج پاکستان کے پاس محمد آمیر جیسا کوئی ٹیلنٹ نہیں آیا اسی لیے آج بھی پاکستانی بولنگ لائن محمد آمیر کے سہارے کھڑی ہے ایک انٹرویو میں جب ورات کولی سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ کس بولر نے متاثر کیا ورات نے کہا کہ محمد آمیر کی سوئنگ بولنگ کے سامنے کھڑنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے بے شک محمد آمیر نے پاکستان کے ساتھ غداری کی لیکن دوہزار سترہ میں چیمپین ٹرافی جتوا کر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا اور اسی لیے لوگ آج بھی آمیر کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں نمبر تری بونشور کمار بونشور کمار انڈین کرکٹ کی ہسٹری میں بہترین سوئنگ بولر کہنا غلط نہیں ہوگا دیکھنے کو تو یہ میڈیم فاس بولر رکھتے ہیں لیکن یہ ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ بال کو آٹ سوئنگ اور ان سوئنگ کرنے کی بھی قابلیت رکھتے ہیں ان کا پورا نام بونشور کمار سنگھ ہے جو کہ انڈیا کے بہترین سوئنگ بولر میں سے ایک ہیں نمبر ٹو محمد آصف کچھ لوگ تو محمد آصف کو دنیا کا بہترین سوئنگ بولر کہتے ہیں لیکن ان کا کریئر بہت مختصر ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی جادوی سوئنگ سے نا واقف ہیں یہ تو وہ بہترین بیٹسمن بتا سکتے ہیں جنہوں نے محمد آصف کا سامنا کیا کہ یہ کس طرح کے جادوگر تھے اسٹریلیا کے مشہور بیٹسمن رکی پونٹنگ جب اپنے پیک ٹائم پر تھے تو ان کا سامنا محمد آصف سے ہوا ان کا سامنا تین بار محمد آصف سے ہوا اور تینوں بار محمد آصف سے شکار ہوئے بھگی پونٹنگ کہتے ہیں کہ میں نے محمد آصف سے زیادہ اچھا بولر کسی کو بھی کرکٹ کی تاریخ میں نہیں دیکھا جس کی بال تھبکہ کھانے کے بعد کبھی بھی انسوئنگ یا آنسوئنگ ہو سکتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے لیے محمد آصف صرف 22 ٹیسٹ میچ کھیلز کے اور ان 22 میچوں میں انہوں نے کم مال کر دیا اور 105 وکرز حاصل کی انہیں اکثر پاکستانی ٹیم میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا 2010 میں انہوں نے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن ناکام رہے ایک دفعہ پھر محمد آصف پاکستانی ٹیم میں آنے کے لیے پور امید ہیں نمبر وان وسیم اکرم اگر کرکٹ کی بات ہو تو دنیا کرکٹ میں اپنی سوئنگ بولنگ کا جلوہ دکھانے والے پاکستانی پیسر وسیم اکرم کا نام سب سے پہلے آتا ہے وسیم اکرم چار مرتبہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیٹرک کر چکے ہیں ان کی خطرناک ان کی اسی خطرناک بولنگ کی وجہ سے دنیا انہیں سوئنگ کے سلطان کے نام سے جانتی ہے وسیم اکرم اکتیس مرتبہ کرکٹ کی دنیا میں پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے فرد ہیں کرکٹ کی دنیا کے مایا ناسٹ کرکٹر برائن لارا برائن لارا کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا بیٹس مین ہوگا جو وسیم اکرم کا سامنا کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرایا ہو وسیم اکرم تو کرکٹ چھوڑ گئے لیکن شائع کی نے کرکٹ ان کی سوئنگ بولنگ کو آج بھی نہیں بھولا پائے انگلینڈ کے خلاف انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں وسیم اکرم کی وہ بولنگ کسے یاد نہیں جب انہوں نے دو گیندوں پر دو وکٹیں اڑا کر انگلینڈ کے جبروں سے فتح چھینگ لی اور پاکستان کو ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا دیا دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکراب کریں اگر سبسکراب نہیں گیا تھا کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ کا اظہار ضرور کریں شکریہ موسیقی